گجرامالا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر گجرامالا پاسٹر الائنس جی پی کے زیر احتمام پاسٹرز فیلوشیپ میٹنگ یونٹی انکرائیسٹر سلیم کالونی میں منقد ہوئی پاسٹرز و مذہبی رہنماؤں نے شرکت کی مقام ایک وائر نے زبور گیت گا کر خدا کی خوب حمد و سنا کی خلیسی آئی پاکستان کے اتحاد ترقی ملک اسلام تی خوشحالی کے لیے خصوصی دعایا سیشن بھی ہوا اس موقع پر واز خداون کے ممسوک خادم پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے خدا کے کلام کی منادی کرتے ہوئے کہا کہ اہل علم مسیحی علماء اور خلیسی آئی پاکستان کو زندگی سے بے قائدگی کو ختم کر کے بقاعدہ بنانا ہوگا کم حمدوں کو دلاسہ اور کم زوروں کو سنبھالنا ہوگا مجودہ دور کے خدام پر بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ وہ رسولوں اور نبیوں کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اندہ نمونہ پیش کریں تاکہ ایماندار راسباس روحانی نسلیں باقی رکھ سکیں کول و فیل میں تضاد مذہبی رہنماؤں کی زندگی کو داگدار بنا دیتا ہے خدا کی بلاہت کے بغیر منادی اور خدمت خلیسی آئی پاکستان کی روحانی تربیت اور ترقی میں رکاوٹ ہے دعا کے بغیر زندگیوں اور روحوں میں کھوکلاپن ہے جس کے لیے مذہبی رہنماؤں کو متحد ہو کر بیدار ہونا ہوگا دوسروں کا اترام محبت کا عملی مظاہرہ اور شلطی پھرتے خوشخبری انجیل بننا ہوگا ہر صبح اور شام دعا میں کھڑے ہونا اور سخت فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ ابلیس کوئی موقع نہ پا کر شرمندہ ہو بیدینی کے اس دور میں خدا کا جلال کلیسیہ اور خدا کے خدام کی بدن سے ظاہر ہو چیئرمن گجراوالا پاسٹر الائنس پاسٹر ندین بکٹر پریزیڈنٹ پاسٹر کامران جون اورگنائزر پاسٹر آسف کی طرف سے پاسٹر ڈکٹر مرکز شریف کو خلیسیہی خدمات پر ایوورڈ بھی دیا گیا گیسٹ آف اونر پادری نسیم اکتر چودری پادری نبیل چودری کے علاوہ پاسٹر ابراہم پاسٹر انمرد دلاور پاسٹر پترس پاسٹر لورنس پاسٹر شمشاد مسیح پادری بشیر مقصود منظور بھٹی ایلڈر محمود صدیق گل چودری عابد صدیق گل دیگر نے دعاو شرکت کی خلیسیہ کے اتحاد کا آہدہ کیا گیا چیئرمن گجراوالا پاسٹر الائنس پاسٹر ندین بکٹر کی جانب سے اظہار تشکر کیا گیا